مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں تو کوئی ملامت نہیں تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے جو اپنوں سے سینگ لرانے میں لگے رہتے ہیں وہ خود دشمن کا شکار بن جاتے ہیں اپنوں کے ساتھ علج کر دشمنوں کو موقع مت دیجئے معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو کھوکلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں غلط سمت میں آپ پوری رفتار سے جاؤ تو بھی منزل نہیں ملے گی مگر درست سمت میں اگر کچھوے کی چال سے بھی چلو تو بھی منزل مل ہی جائے گی سام کو ماننے کا طریقہ نامعلوم ہو تو راستہ بدل لینا دانشمندی ہوتی ہے جب تلقات میں ازمائش کے سوا کچھ نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں اس غریبی سے پناہ مانگو جو انسان کو مایوز کر دیتی ہے اور اس مال سے پناہ مانگو جو انسان کو مغرور کر دیتا ہے گھر کبھی تنگ نہیں پڑتا دل تنگ پڑ جاتے ہیں احساس ختم ہو جاتے ہیں اور جب دل تنگ پڑ جائے اور احساس مردہ ہو جائے تو ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں لوگ آپ کی اچھائی کے بارے میں تو پوری تصدیق کریں گے لیکن آپ کی برائی پر بلا تصدیق اور بینہ سوچے سمجھے یقین کر لیتے ہیں کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے کبھی کبھی خوشیاں اتنی ہو جاتی ہے کہ زندگی کم لگنے لگتی ہے اور کبھی دکھ اتنا بھر جاتا ہے کہ زندگی طویل اور بوجھ لگنے لگتی ہے تلخ ہے مگر سچ ہے آج کے دور میں صرف موبائل کو ہی پتا ہے کہ اس کے مالک کا کردار کیسا ہے آنسو ہر دل کو نہیں پگلا سکتے یہ تو صرف ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن دلوں میں خوف خدا ہو بری زندگی وہ ہوتی ہے جب آپ اکیلے رہ جائیں لیکن ان سب سے بری زندگی وہ ہے جب آپ کے اردگرد کے لوگ آپ کو یہ محسوس کروائیں کہ آپ اکیلے ہی ہیں روئیوں کے پیچھے زندگی مشکل نہ کریں کیونکہ منتوں تلوں سے رشتے نہیں بدلتے جو جانا چاہتے ہیں انہیں جانے کے لیے رستہ ضرور دیں کوئی بھی شخص دنیا کا آخری شخص نہیں ہوتا اگر آپ نے اپنی عزت نفس بچا لی ہے تو یقین رکھیں وہ نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آئیں گے کچھ لوگوں کے لیے یہی سزا کافی ہوتی ہے کہ آپ ان کے سامنے ہوتے ہوئے بھی ان کے دسترس سے دور رہیں وہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہے اور سسرال والے کہتے ہیں کہ تیرے باپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے یہاں فرشتے کوئی نہیں ہیں سب انسان ہے اور انسان گلتی کا پتلا ہے اور ہر انسان سے کوئی نہ کوئی گلتی ضرور ہوتی ہے زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور تلقات قائم رکھنے ہیں تو سمجھوتا کرنا سیکھے ورنہ بھری دنیا میں اکلے رہ جاؤ گے اور بہت پیچھے بھی رہ جاؤ گے سبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی رنگ لاتا ہے سبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے جبکہ غصے کا رنگ محبت احساس اور عزت کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے اس غریبی سے پناہ مانگو جو انسان کو مایوس کر دیتی ہے اور اس مال سے پناہ مانگو جو انسان کو مغرور کر دیتا ہے اگر آپ مافی کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک ایسے شخص کو ماف کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں جو آپ کی کردار کشی کا مرتقب ہوا ہو آپ جان جائیں گے کہ ماف کر دینے میں اتنا عجر کیوں رکھا گیا ہے جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر بات قبول ہو جاتی ہے محض پیسہ کمانے کی حوض ہم سے محبت و شفقت جیسے انسانی احساسات چھین لیتی ہے خواہشات کو نہ ماننے والا ایک دن خواہشات کے ہاتھوں مارا جاتا ہے علم وہ ہے جو آپ کو بولنا سکھاتا ہے اور علم تو ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے لیکن حکمت آپ کو کسی موقع پر کیا بولنا ہے یہ سکھاتی ہے اور پتہ نہیں ہمیں یہ سمجھنے میں دیر کیوں لگ رہی ہے کہ خوبصورتی سے ادا کیے گئے الفاظ پیسوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں بات تمیز سے اور اتراز دلیل کے ساتھ اچھا لگتا ہے